اسلام آباد کی عدارت نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست زمانت مسترد کر دی ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹس اسلام آباد میں شیخ رشید کی درخواست زمانت بعد آز گرفتاری پر سماعت ہوئی جس سلسلے میں شیخ رشید کے وکلہ سردار عبدالرزاق انتظار پنجوتہ پروسیکیوٹر ادنان اور مدعی وکیل عدالت میں پیش ہوئے شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے درائل دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کی جانب سے سازش اور دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم کرانے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں لگائی گئی دفاعت وفاقیہ صوبائی حکومت لگا سکتی ہے شہری نہیں مذہبی گروپوں تلسانی گروپوں یا کسی قومیت پر ایسا بیان نہیں دیا جس پر ایسی دفاعت لگے انہوں نے کہا کہ شیخ رشید عمران خان سے ملاقات کر کے آیا اور عمران خان کے بیان کا ذکر کیا آصف زرداری کی جانب سے صرف عمران خان کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ کیا گیا شیخ رشید کے وکیل نے عدالت سے درخواست زمانت منظور کرنے کی استعداد کی پروزیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس موتل کیا مقدمہ درچ کرنے سے نہیں روکا دوران مقدمہ تفتیش کرنا قانون کے مطابق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا بھی نہیں پروزیکیوٹر نے کہا شیخ رشید کا بیان انتہائی اشتیال پھیلانے پر مبنی ہے انہوں نے کوئی عام جرم نہیں کیا سزا سات سال تک ہے بعد ازہ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شیخ رشید کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا جسے اب سنا دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج تاہر عباس ایپرا نے شیخ رشید کی درخواست زمانت مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا